موسیقی تو یہ ہوتا ہے دھیان کرنا جب آپ نے اپنے سارے وچاروں کو تیاغ کر کسی ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں دھیان کرتے ہیں اسے ہی میڈیٹیشن کہا جاتا ہے دوستو میڈیٹیشن ایک ایسی پرتکریہ ہے جو آپ کے گتشیل من اچھاؤں پر نیانتر کرنا سکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک ویکتی کے اندر اسیم شکتیوں کو پیچاننے میں مددکار ثابت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر کچھ ایسی شکتیاں ہوتی ہے جو اس کے پورے جیون کو بدل کر رکھ سکتی ہے لیکن وہ اس سنسارک جیون کی بھاگ دوڑ میں اس طرح بھاگ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے نہیں پہچان پاتا کہ اس کے جیون کا عدیش یہ کیا ہے کہ اس کے جیون کا لقش یہ کیا ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے میڈیٹیشن بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے رات کو سونے کے بعد آپ صبح اپنے آپ کو شانت اور انرجی سے بڑا ہوا محسوس کرتے ہیں پر انتو میڈیٹیشن کا مطلب سونا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی عوستہ ہوتی ہے جو آپ کے جاگرت ہوتے ہوئے آپ کے دماغ میں چلنے والے ویچاروں کو شنیا کر دیتی ہے اور آپ کے واسطوک روپ میں آوگت کراتی ہے دوستو میڈیٹیشن مانوتا کے لیے ایک وردان کی طرح ہے دوستو دھیان ایک ایسی کریا ہے جس میں ویکتی اپنے من کی چیتنا وشیش سوستہ میں لینے کا پریارتن کرتا ہے دھیان کا ادیششن کو لاب پرابت کرنا ہو سکتا ہے یا دھیان کرنا اپنے آپ میں ہی ایک لکش ہو سکتا ہے دھیان سے انیکوں پرکار کی کریاؤں کا بودھ ہوتا ہے اس میں من کو وشو شکتی دینے کی سرل تقنیق سے لے کر اترک ارجہ جیون شکتی کا نیرمان تتھا کرونا پریم دیہ ادھارتہ شمتہ آدھی گنوں کا وکاس ہوتا ہے میڈیٹیشن کہیں روپ سے آپ کے سوست کے لئے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے یہ شریرک مانسک اور بھاوناتمک روپ سے آپ کو مضبوط بناتا ہے میڈیٹیشن کا نیمیت روپ سے ابھیاز کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں بہت سارے لاب ہوتے ہیں بہت سارے بینیفیٹ ہوتے ہیں تناؤ کو کم کرنا میڈیٹیشن کے فائدوں میں سے ایک ہے یہ کلسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے میڈیٹیشن انزائیٹی ڈیپریشن نراشہ جیسی مانسک ستیوں میں آپ کے دماغ کو شانت کر کے راحت دلاتا ہے اور آپ کے لئے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے میڈیٹیشن ایجنگ کے پروسس کو دھیما کرتا ہے اور آپ کو ہمیشہ جوان رہنے میں مدد کرتا ہے میڈیٹیشن کرنے سے آپ ریلیکس رہتے ہیں اور جس سے آپ کو اچھی نیل لینے میں بھی مدد ملتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جائے ہند جائے بھارت